سابق وائس چانسلر مجاہد کامران کی ہتھکڑی میں اعتصاب عدالت پیشی کا معاملہ چیرمن نیب کا انکوائری ریپورٹ پر بڑا ایکشن ایڈیشنل ڈیریکٹر نیب لاہور محمد رفی کو معطل کر دیا اے ایس آئی کو بھی معطل کرنے کے لیے آئی جی پنجاب کو سفارش جسٹس ریٹائر جعوید اتبال کی پنجاب یونیورسٹی کے وقت کو شفاف تحقیقات کی یقین دہانی بولے ملک سے بعد انوانی کا خاتمہ پوری قوم کی آواز ہے میگا کرپشن کیسز کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے نیب نے سال دو ہزار سترہ میں چھے عرب چوبیس کروڑ روپے کی ریکاوری کی چار سو چار گرفتاریاں اور دو سو پچاسی انکوائریاں مکمل کی نیب لاہور کی رمہ سال ریکارڈ کارکردگی چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اتبال کا نیب آفیس کا دورہ ڈی جی نیب کی کارکردگی پر بریپنگ چیف جسٹس ساکر بنشار کے دورے کام کر گئے پرائیوٹ ہسپتالوں میں غریب مریضوں کے لیے کنسلٹنٹ فیز پانچ سو روپے مقرر وارڈ چارجز فی دن پندرہ سو روپے ہوں گے تمام آپریشن ڈائلیسز اور انڈوسکوپی پر پچاس فیصد ریایت روم رینٹ آئی سی یو سی سی یو پر بھی دس فیصد کمی فاروق ہسپتال ڈاکٹر ہسپتال حمید ردیف ہسپتال نیشنل ہسپتال سجی میڈ اور میڈ سیٹی ہسپتال کے سی ای اوز نے ایم او او یو پر دفتخط کر دیئے لیبارٹری اور ریڈیالوجی ٹیس کے چارجز پر بھی دس فیصد ریایت تین ماہ سے پیسو کی ادم آدائیگی پرائیویٹ پیٹرل پیمپ مالکان کا ڈالفن فورس کو پیٹرل کی فراہمی سے انکار پیٹرل کی بندش سے ڈالفن فورس کی پیٹرولنگ متاثر ہونے کا خدشہ پنجاب پولیس نے اگست سے لے کر اب تک واجبات آدھا نہ کیے اور ہمیں اپنی عزت واپس دینے کے لیے رویہ بدلنا ہوگا کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے نئے آئی جی پنجاب امجد جاویس علیمی کا پولیس ری فارمز کے لیے دربار سے خطاب تمام اہلکاروں کو ہفتہ بار چھٹی دینے کا اعلان آئی جی نے انسپیکٹرز کے بعد اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز کا دربار بھی کل بلا لیا